تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت شوہ آگیت ہے جہاں دوستو کرناٹک میں ناٹک پھر شروع ہو چکا ہے کیا بی جی پی سرکار اپنی سکتہ بچا پائے گی یا نہیں کرناٹک کی پندرہ سیٹوں کے لیے اپ چناپ پانچ دسمبر کو ہونے زارہ ان پانچ سیٹوں کا کہہ کیتا ہے اگزیٹ پول چناپ کے نتیجے نو دسمبر کو سامنے آئیں گے تو اس سے پہلے جو یہاں پر اگزیٹ پول نکل کر سامنے آ رہے ہیں کانگریس جی ڈی ایس کے لیے کتنی سیٹے جا سکتی ہے اور بی جی پی کو اپنی سکتہ بچانے کے لیے کتنی سیٹے چاہیے آپ کو پتا ہوگا تو جب سمیہ پہلے جو پلور ٹیسٹ ہوا تھا اس پلور ٹیسٹ میں کانگریس جی ڈی ایس کی سرکار نے بہومت پیش نہیں کیا تھا جس کے بعد سرکار گر گئی تھی اس کے بعد بی جی پی نے اپنی سرکار بنا لی تھی تو کل سیٹے ہیں دو سو چوبیس مطلع کرناٹک کے اندر کل جو ہے دو سو چوبیس بدہ سوا سیٹے ہیں لیکن بٹمان میں خالی سیٹے ہیں سترہ جن میں سے دو سیٹوں پر فلحال چناب نہیں کیا جا رہا ہے کیبل پندرہ سیٹوں پر اس سمیہ چناب کی گوشنہ کی گئی ہے اگر بات کر تو پندرہ سیٹوں میں سے بارہ سیٹے کانگریس نے جیتی تھی اور تین سیٹ جی ڈی ایس نے جیتی تھی بی جی پی نے ان پندرہ سیٹوں میں سے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی لیکن ان پندرہ سیٹوں میں سے باغی دہے کی کارن سرکار گر گئی تھی اور اس کے بعد بی جی پی نے اپنا بہومت رکھا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان پندرہ سیٹوں میں سے کتنی سیٹے کس کے پکش میں جاتی ہیں وہاں سرکار وہ بنا سکتا ہے اگر موجودہ اگر آپ کو آکڑے دکھائیں تو بٹمان میں بہومت کا آکڑا 104 ہے لیکن جو بہجفہ کی پاس ہے لیکن اگر یہ 15 سیٹوں پر چنانب کی جاتے ہیں تو یہ آکڑا بڑھ جائے گا اور جو بہومت کا آکڑا ہے وہ 112 ہو جاتا ہے ایسے میں بی جی پی کو 6 سیٹیں چاہیے اپنی سرکار بچانے کے لیے بہی کانگریٹ جی ڈی ایس کا جو گڑبندہ نے وہ لگ بگ یہاں پر 12 سیٹیں ان کو چاہیے تب وہ سرکار میں بافتی کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کے تو سپریم پورٹ نے ان 15 بیدھائک کو یہاں پر چنانب لڑنے کی انمتی دے دی ہے اور ان 15 بیدھائک بی جی پی میں سامل ہو گئے ہیں اور بی جی پی کی طرف سے چنانبی میدار میں اتر چکے ہیں تو کرناٹا کی 15 سیٹوں کے لیے کئی بڑے ایکسپرڈ لوگ اور کئی یہاں پر میڈیا ستروں کے حوالے سے جو آنکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اس کے انوصار بی جی پی کو 3 سے 7 سیٹ مل سکتی ہیں اپنی سطح بچانے کے لیے اپنی شرکار بچانے کے لیے آپ پر بی جی پی کو 6 سیٹیں آپ پر چاہیے جی ڈی ایس پلس کانگریز کے لیے آپ پر 7 سے 10 سیٹیں آپ پر جا سکتی ہیں اور ان سیٹوں میں کچھ سیٹیں پلس بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آنکڑے کچھ بی اتی چوکانے بالے یہاں پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں ان کے کھاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہیں ایک اور آپ کو ایکزٹ پول کے آنکڑے دکھاتے ہیں کرناٹک میں کون بنے گا مقومنتری اس کے لیے بی جی پی کو 5 سیٹ مل سکتی ہیں کانگریز جی ڈی ایس کو 10 سیٹ یہاں پر جا سکتی ہیں لیکن کانگریز جی ڈی ایس کا کام بنتا نہیں ہے یا ان کو جنتا بوٹ دے گی یا نہیں یہ تو یہاں پہ 9 دسمبر کو ہی دیکھنے کو ملے گا کانگریز جی ڈی ایس کی سرکار بنے گی یا بی جی پی کی سرکار بنے گی اپنی رائے کمر باکس میں رکھ سکتے ہیں اور ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے جہن جہ بارت